بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے نانا کی برسی پہ چار اپریل لڑکانہ تشریف لائے اور قبر پہ حاضری دی یقیناً دینی چاہیے ان کے نانا مرہوم تھے اور پاکستان کی ایک بڑی شخصیت تھے پاکستان کے لیے انہوں نے کام بھی کیے اور شہید جمہوریت بھی کہا جاتا ہے لیکن مجھے ایک عرض بلاول صاحب سے کہ جو حلقہ وہ آپ کا گاؤں جو بھٹو صاحب پوری دنیا گھوم ہے پوری دنیا میں رہے آخر میں آگے لڑکانہ میں ہی گڑی خوداب بخش میں دفن ہوئے آپ کی والدہ مطرمہ کو دیکھیں آپ نے بھی بلاول صاحب جتنا بھی آپ دنیا گھوم لیں آپ بریٹش پاسپورٹ رکھ لیں دنیا کا کوئی سے بھی آکس فورڈ یونیورسٹی میں پڑھ لیں آنا آپ نے واپس لڑکانہ میں ہی ہے یہ جی یہ میرا یہ میرا گاؤں ہے یہ وہ چشمہ پانی کا جس میں بچپن میں میں اپنے دادا کے ساتھ بھینسیں جو ہیں نا کے لے کے آتا تھا اور ان کو بھینسوں کو یہاں ڈالتا تھا تو بلاول صاحب آپ نے بھی اینڈ میں آنا اپنے گاؤں ہوئی ہے تو لڑکانہ کی عوام اس وقت آپ کو پتہ ہے آپ کے حلقے میں سات ہزار گھروں میں سات ہزار خاندانوں میں راشن راشد سومرو پہنچا رہے ہیں جو وہاں گراؤنڈ میں کھڑے ہیں لوگ مجھے بہت سارے کہہ رہے تھے کہ آپ جی ڈی سی کی بابت بات کرتے ہیں آپ لوگ خود کام کر نہیں سکتے میں ہم لوگ دکھاتے نہیں ہم وہ پبلیسٹی سٹنٹ نہیں مارتے ہم چھوٹی چھوٹی بات لے کے فیس بک پہ نہیں ڈالتے اگر راشد سومرو کا صرف کام میں آپ کو دکھ ہوں آپ لوگ بیس سے بائیس کروڑ روپے کا صرف راشن لڑکانہ اور اندرونے سندھ راشد سومرو نے تقسیم کیا کیا کسی میڈیا نے اس کو پروموٹ کیا کیا کسی بھی چینل نے اس کو چلایا کیا کسی بھی چینل نے اس کے بارے میں بات کی نہیں کی سات ہزار خاندانوں وہ خاندان کہ اس کو کوئی میڈیا چینل نہیں کہے گا کہ اتحاد بین المسلمین کہ جن میں سے اکثریت اہل تشیع کی اور بلاول کے ووٹرز ہیں ان کو راشد سومرو گھر خاندانوں میں جو ہے نا کھانا پہنچا رہے ہیں اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ جناب یہ جو ہے نا اتحاد بین المسلمین والکافرین ہو یا جو بھی ہو کہ بھائی یہ بھوک مٹا رہے ہیں فلانڈی میں کہا لیکن جی ڈی سی والا رائی کا دانہ دے کے ہم ہی لوگوں سے لے کے اور ہم ہی لوگوں پہ اگر بانٹتا ہے تو اس کا اتنی پروموشن اتنی جناب رینجرز والے بھی آ رہے ہیں فوج والے بھی آ رہے ہیں میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ کوئی بھی ادارے میں کوئی بھی افسر ہے وہ پہلے شیعہ ہوتا ہے بعد میں افسر ہوت پہلے شیعہ پھر کور کمانڈر ہے پہلے شیعہ پھر وزیراعظم ہے لیکن سنی بلا تفریق رنگ و مذہب و نسل کام کرتا ہے سنیوں کا کام کوئی نہیں سرائے گا اور سنی اتنی مظلوم قوم ہے جیسے امت مسلمہ پوری دنیا میں مظلوم ہے کہ ہم نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم انہیں مانتے ہیں نہ یہودیوں کے نبی کو کچھ کہہ سکتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن مسلمانوں کو سب گالی دیتے ہیں اسی طرح اہل سنت آئم امہ اکرام کو بھی مانتے ہیں بارہ کے بارہ امہ امہ امام مہدی تک کو ہم مانتے ہیں ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بغیرت جو ہیں ہمارے صحابہ کو بھی گالی دیتے ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت امیہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہو گئی یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو گئے یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب کو گالیاں دیتے ہیں بکواس کر رہے ہیں کتے کی طرح بھونکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کیوں ہم ان کنجروں کو کہہ سکتے ہیں ان تقیہ والوں کو اور اب ان کا کفر دنیا کے سامنے کھل کھل کے آ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلے تو یہ خفیہ تقیہ کر کے اشاروں کنائوں میں اب تو شہنشاہ نقوی کی بھی ویڈیوز پڑھی ہیں جو جیڈی سی کہتے ہیں جعفریہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ سیل کا جو سربراہ ہے جس نے بنائی ہے اس کی ویڈیوز بھی ہیں یہ خرم زکی کا جو ساتھی ہے یہ اپنا زفر عباس اس کے بارے میں اس نے جو لڑ کہ اٹھائیں ہمارے علماء اٹھوائیں ہیں اور گوائیاں دیئیں کہ جو اس وقت اس واقعے میں تھے بھی نہیں اور خرم زکی کے کیس میں یہ مدعی بن کے یہ اتنے بغزی ہیں ان کے اگر آپ نے دیکھنے میں اپنا ان باکس دکھاؤں کہ جس میں ان لوگوں کی آپ کو پتہ چلے گا یہ اتنے بغزی ہیں کہ یہ ہمارے نمبرز ہمارے ایڈریسز ایسے پبلش کر کے اور جھوٹ نوٹ فلانے یہ کا فلانے وہ کا اور بغیر تو ہم تو کسی بھی مقدس شخصیت کو تو ہم تو کافر کو بھی گالی نہیں دیت اس کو بھی وہ نہیں اڑا سکتے کیونکہ ہمیں قرآن کا یہ حکم ہے لیکن تم جیسے کنجر تم جیسا بغیرت مذہب جب تک دنیا میں ہے یہ دنیا سکون سے نہیں بیٹھے گی ایک طرف ایران نے پوری دنیا کو تنگ کر کے رکھو ہے پاکستان میں یہ ہمارے مثل لگ گئے اللہ ہی ان سے ہماری جان چھوڑا ہے جزاک اللہ خیر